اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز دلائی میں انتخابات کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے آئینی ترمیم کے لیے تحریک انصاف کے استیفے واپس لینے ہوں گے نون لیک کے قائد میانواز شریف کہتے ہیں کہ پیڈی آئی کی ڈیمانڈ کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا پیڈی آئی کی ڈیمانڈ گزشتہ بیس برس سے سب کے سامنے ہیں بولے عمرے کے موقع پر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی اللہ تعالی پاکستان پر رحم کرے اداروں کے خلاف اگاوت پر اکسانے کے کیس میں عمران خان کی درخواست زمانت پر اعتراض آئید ریجسٹرار آفیس کا کہنا ہے کہ ٹرائل کوٹ کے بجائے ہائی کوٹ میں کیسے زمانت دائر کر سکتے ہیں عمران خان نے آج ہی درخواست زمانت پر سمات کی استعداد کر رکھی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ شدید سیکیورٹی تھریٹس ہیں دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے ٹرائل کوٹ کی بجائے خود ہائی کوٹ بوری زمانت منظور کریں عمران خان اسلام آباد ہائی کوٹ پہنچ گئے پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ گاڑی کو عدالت کے آہاتے میں داخلے کی اجازت مل گئی ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کوٹ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گاڑی کو ہائی کوٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں انتخابات کے لیے فنڈز نہیں مل سکے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ریپورٹ گزشتہ رات جمع کر آئی گئی سپریم کورٹ نے فنڈز سے متعلق ریپورٹ کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا تھا معیشت کو مستاقم کرنے کے لیے ہر کوشش کی جائے گی جلد ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں گے وزیراعظم شباہ شریف کا رسال پور بین پاک فضائیہ کے کیرٹس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تقریب سے خطاب کہا کہ تمام ملکوں سے دو طرفہ مفادات کی بنیاد پر مصبت تعلقات چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں آمن کا قیام ناممکن ہے اسے پہلے شباہ شریف نے گارڈ اوف اونر کا معاینہ کیا نمائیہ کارکردگی دکھانے والے کیرٹس کو عزازات سے نوازا پی اے ایف ازگر خان اکیڈمی سے جنرل ڈیوٹی پائلٹ انجنرنگ کوس ائر ڈیفنس ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹی اور کامبیٹ سپورٹس کورسز کے کیرٹس گریجویشن مکمل کر رہے ہیں تقریب کے اختتام پر فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ کیا گیا آئیس پی آر نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف کا پاکستان کے مستقبل کے خطرے پر بیان سے آنکھوں سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا پاک فوج کی جنگی تیاریوں کے بارے میں میڈیا میں بحث سابق آرمی چیف کے انٹرویو کے تناظر میں سامنے آئی آئیس پی آر نے واضح کیا کہ پاک فوج نے ہتھیاروں سازو سامان جنگی وسائل سے بھرپور ہیومن ریسورس ہمیشہ تیار رکھا ہے پاک فوج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے وزیراعظم شباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ایک سو اسی ارکاں نے اعتماد کا اظہار کیا قرارداد وزیرا خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پیش کی کہا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے چار تین کے اکسیریتی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے وزیراعظم شباز شریف نے ایوان سے خطاب میں کہا کہ آج ایوان نے اپنا فیصلہ دے دیا پارلیمنٹ کے اختیار کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چین سکتی عدلیہ کو آئین ری رائٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تحریک انصاف کے رانما فواہ چودری نے کہا کہ وزیراعظم کو دیا جانے والے اعتماد کے ووٹ میں اگر منعرف ارکان کے ووٹ بھی شامل ہیں تو حکومت اکسریت کھو چکی ہے وزیراعظم کا اصل اعتماد کا ووٹ تب ہوگا جب صدر پاکستان کہیں گے وزیراعظم داخلہ رانسن اولا نے کہا کہ اپوزیشن میں بیٹھے پی ڈی آئی ارکان نے ہمیں ووٹ نہیں دیا پی ڈی آئی کے ووٹ کوئی اور پورے کرتا تھا اس لیے فواہ چودری اور شریف مزاری کی گنتی کمزور ہے ولانا فضل الرحمن کا تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات سے انکار ملک میں غیر معمولی بارشوں کا ہفتہ مری اسلام آباد اور ازاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں رات گئے موسلا دھار بارش جنوب مغربی اور ساحلی ولوچستان میں طوفانی بارش اور سالہ باری تربت شہر اور گرد و نوا میں نشیبی علاقے زیرہ اب ندین آلو میں سلاوی صورتحال چمن میں آندھی کے بعد موطل وجلی کی سپلائی بحال نہ کی جا سکی آج سے پانچ مائی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کراچی میں آز دوپہ سے شام تک موتہ دل اور تیز بارش کا امکان سانگھر مٹیاری اور بدین کے نشیبی علاقے زیرہ آب آنے کا خدشہ خبر پختون خواب ولوچستان گلگت اور پاک افغان سردی علاقوں میں بھی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کا امکان پہلے ونڈے میں فخر کی سینٹری امام الحق کی ففٹین یہ نیوزیلینڈ کا دو سو نواسی رنز کا بڑا حدف بھی آسان برا دیا پاکستان نے ونڈے انٹرنیشنل میں پانچ سو فتوحات مکمل کر لی پاکستان کے ٹیم پانچ سو ونڈے میچز زیتنے والی تیسری ٹیم ہے آسٹریلیا نے نو سو اٹھتر میچز کھیل کر پانچ سو چورانوے ونڈے انٹرنیشنل میں کامیابی حاصل کی انڈیا نے ایک ہزار انتیس میں سے پانچ سو انتالیس ونڈے انٹرنیشنل میچز زیتے پاکستان نے پانچ سو فتوحات اپنے نو سو چاسویں ونڈے انٹرنیشنل میں مکمل کی گوادر تھا تاشگر ریلوے لائن چین نے اسی پیک کے تحت اٹھاون ارب ڈالر کا اب تک کا سب سے بڑا منصوبہ پیش کر دیا گوادر بندر گاکو سنگھ یونگ میں چینی شہر کاشگر کو ملائے جائے گا چینی ماہری نے بھاری تخمینے کے باوجود اٹھانہ سو ساٹھ میل طویل مجوزے ریلوے لائن کو سود مند منصوبہ قرار دے دیا چینی حکومت اور مالی اداروں کو منصوبے کی بھرپور سپورٹ کا مشورہ ریلوے منصوبے سے مغربی ممالک پر تجارتی نصار کو مزید کم کیا جا سکے گا نہ صرف تجارت بلکہ جغرافیہ سیاست پر بھی مصبت اثرات ہوں گے پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے برطانوی فوج کے افسران کا اعتراف پاکستانی افواج کے لئے خدمات سر انجام دینے والے برطانوی افسران کے عزاز میں لندن میں تقریب کوئٹا آرمی کالس سے گریجوئیٹ پاکستانی افسران کی بھی شرکت اور سلمان خان کی نئی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کا باکس آفس پر راج ختم ہونے لگا چھویس اپریل کی کمائی صرف پانچ کروڑ سے بھی نیچے چلی گئی فلم ناخدین کا کہنا ہے کہ بولی وڈ کے سلطان کی فلم روہ ہفتے زیادہ نہ چل سکی جو ابھی صرف سو کروڑ کے سنگے میل کی جانے بہت سستروی کے ساتھ گامزن ہے فلم کی اب تک کی کمائی صرف نواسی کروڑ بھارتی روپے ہے آپ دیکھ رہے تھے دیلی جنگ ہیڈلائنز مسیح جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے دیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے دیلی جنگ فیس بک پیج